اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں عزہ بطول امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹک ٹک ہوں گے اچھے پہرے بچوں آج میں آپ کو سٹوری رائٹنگ کی پیپر پریزنٹیشن بتاؤں گی یہ پیپر پریزنٹیشن نائندھ اور الیونتھ کلاس کے لیے ہے جہاں پہ ہم سٹوری لکھتے ہیں تو سب سے پہلے جب میں مارکر یوز کر رہی ہوں وہ 605 ماسٹر کلم مارکر ہے یہ کٹ مارکر ہے اگر آپ کے پاس یہ والا مارکر نہیں ہے تو آپ سیمپل مارکر سے بھی لکھ سکتے ہیں تو انگلیش کے لیے کٹ مارکر کو ہمیں بتا ہے کہ ہم کس طرح پکڑتے ہیں جو ٹپ ہے وہ آپ کے لیفٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف ہونی چاہیے تو سب سے پہلے اوپر ہم کوسٹن نمبر کی ہیڈنگ دیں گے اچھے پیارے بچوں جو پیپر پریزنٹیشن میں بتا رہی ہوں یہ بلکل آپ بورڈ کے ایکزیمز میں اس طرح کی کر کے آئیں گے ہمارا پیچ ہے وہ شارف کوسٹن کا ہوگا تو اس لیے اوپر ہم سبجیکٹیو سیکشن وغیرہ کچھ بھی نہیں لکھیں گے کیونکہ ہم آل ریڈی پیپر سٹارٹ کر کے آ چکے ہیں اس لیے ہم صرف کوسٹن نمبر کی ہیڈنگ دیں گے فول پیپر پریزنٹیشن میں نے یہ ریڈی کر لی ہے انشاءاللہ آج یا پھر کل اس کی ویڈیو اپلوٹ ہو جائے گی نائن ٹین فیسٹری اور سیکنڈ ڈیئر کے انگلیش کی پیپر پریزنٹیشن ہے تو وہ جو ویڈیو ہے وہ آپ نے لازمی دیکھنی ہے اچھا سٹوری کا کوشن نمبر سکس ہوتا ہے نائن کلاس میں بھی اور الیونت کلاس میں بھی تو ہم کوشن نمبر سکس کی ہیڈنگ دیں گے بلیک مارکر بلکل علاو ہوتا ہے آپ یوز کر سکتے ہیں میں نے بھی یوز کیا تھا اپنے ایکزیمز میں لیکن اگر آپ کو تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہے کہ یہ نہیں یوز کرنا چاہیے تو یہ پھر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بے شک یوز نہ کریں اچھا نائن کلاس میں سٹوری آتی ہے لیٹر اور ڈائلوگ تین چیزیں آتی ہیں ان میں سے ایک اٹیمٹ کرنی ہوتی ہے اور ایٹ مارکس کی ہوتی ہے اس لئے ہم اوپر سٹوری کی ہیڈنگ لازمی دیں گے تاکہ چیکر کو پتا چل جائیں کہ ہم ان تینوں میں سے کون سا کام سٹارٹ کرنے لگی ہیں جبکہ 11 کلاس میں ٹو سٹوری آتی ہیں ان میں سے ایک کرنی ہوتی ہے یعنی کہ سٹوری میں چوائز ہوتی ہے تو اس کے ہوتے ہیں ڈوٹر ٹین مارکس تو میں آپ کو دونوں کا طریقہ بتاؤں گی کہ ایٹ سے ٹین مارکس ہم کس طرح گین کریں گے اب سٹوری کی جو سٹیٹمنٹ ہیں انہوں نے ہمینہ موری لیسن دیا ہوتے تو ہم نے وہ لازمی سٹیٹمنٹ لکھنی ہے کیونکہ آپ کا پتہ 11 کلاس میں تو چوائز آگی ہے تو اس طرح چیکر کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کون سا سٹوری اٹیمٹ کر رہے ہیں اچھا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو ہمیشہ ہم نے 604 مارکر سے لکھنا ہے جو ہماری مین ہیڈنگ ہے وہ 605 سے لکھیں گے اور جو ہماری سب ہیڈنگ سے سٹیٹمنٹ ہیں ان کو ہم 604 مارکر سے لکھیں گے میں بار بار بتاتی ہوں کہ اگر یہ مارکر آپ کے پاس نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں آپ کوئی اور کٹ مارکر لے لیں آپ پھر آپ سمپل مارکر لیں اور اس سے اس طرح کی پیپر پریزنٹیشن کریں پیار بچوی رائٹنگ میں اپنے چینل پر بقاعدہ سکھا رہی ہوں اب تک آرموسٹ لیسن نمبر سکس تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے جو سٹوریڈنٹ سیکھ رہی ہیں پتہ چلا ہوگا کہ ان کی کافی رائٹنگ بہتر بھی ہوئی ہوگی اور وہ رائٹنگ سیکھنے کے بعد وہ امشاءاللہ اس طرح کا لکھیں گے سٹیٹمنٹ جب ہم نے کمپلیٹ کر لی تو اس کے گدھر ہم نے کامس لگا دینے ہیں جی اب تک میں نے نہ مارجل لائنز دراہ کی ہیں نہ ہی میں نے انڈر لائنز کیا چیزوں کو وہ میں سب سے لاسٹ پر کروں گی اور میں اس کا طریقہ بتاؤں گی کہ کم وقت میں آپ کس طرح مارجل لائنز بھی دراہ کر سکتے ہیں اور پیپر کو ایک دفعہ ریڈ بھی کر سکتے ہیں اب ہم پین سے لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں پین سے لکھتے ہوئے ایک بات کا اپنے دھیان لکھنا ہے کہ اگر آپ کے کوئی مسٹیک ہو جائے جیسے میں نے یہاں پہ ایک مسٹیک کر دی تو اس کو اپنے کانٹے وغیرہ نہیں مارنے شروع کر دینے بلکہ ایک بریکٹ لگانی ہے اور چھوٹا سا کلوس اس طرح جو مسٹیکس ہیں وہ چیکر جو ہے اس کے مارکس نہیں کٹے گا انشاءاللہ پیر بچوں جو انگلیش کی پین کی رائٹنگ ہے اس کی اگر آپ کی گندی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سیکھنی چاہیے تو اس کی پوری ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے آپ وہاں سے پین کی رائٹنگ کو بھی سیکھ سکتے ہیں صرف ایک ویڈیو ہے پین کی رائٹنگ کی صرف ایک ویڈیو دیکھیں ان پوائنٹس کو فالو کریں جو میں نے بتائی ہیں اور اپنی پین کی رائٹنگ کو بہترین بنائیں ایک اہم بات میں بتا دوں پین سے لکھتے ہوئے آپ نے اس بات کا دہان رکھنا ہے کہ جو آپ کے ورڈز ہیں وہ ذرا لائن سے اوپر ہو لائن کو ٹیچ نہ کریں پھر پین کی رائٹنگ زیادہ خوبصورت لگتی ہے یہاں پہ جو پین میں یوز کر رہی ہوں وہ بہادر کمپنی کا پین ہے آپ ڈالر یا پیانو کا پین بھی یوز کر سکتے ہیں جی میں ذرا سپیڈ تیز کرتی ہوں آپ یہ ویڈیو لاسٹ تک دیکھنی ہے سکیپ نہیں کرنی کیونکہ بہت امپورٹن پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اچھا پیارے بچھو اگر سٹوری کے اندر آپ نے کوئی کوٹیشن ایڈ کرنی ہے کوئی اقوالے ذریعے ایڈ کرنی ہے جیسے نائنس کلاس میں تو اتنا یہ ٹرینٹ نہیں ہے کوٹیشن بغیرہ کا لیکن فرسٹ ویئر کی میں نے بک دیکھی ہے اس میں انہوں نے کوٹیشن بغیرہ بھی ایڈ کی نہیں ہے تو اس کو ایڈ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ 604 مارکر پکریں ہمیشہ جو کوٹیشن آپ نے اندر ایڈ کرنی ہے وہ کوشش کریں کہ 604 مارکر سے کریں جو چھوٹی چھوٹی سٹیٹمنٹس ہیں اور 604 میں نے یہاں پہ بلیک یوز کیا ہے بلو کیوں نہیں یوز کیا اب آپ نے ریدم رکھنا ہے اپنے پیپر میں زیادہ بلیک بھی آپ کا پیپر نہ ہو اور کم بلو بھی نہ ہو یعنی کہ زیادہ بلو بلو ہو آپ کا پیپر بلو مارکر آپ نے زیادہ یوز کیا ہو اور بلیک مارکر کم کم یوز کیا ہو آپ کا پیپر زیادہ خوبصورت لگے گا اب میں شروع سے بلو سے لکھتیا آ رہی تھی اوپر میں نے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بلو سے دی اس لیے میں کوٹیشن جو ہے وہ بلیک سے لکھ رہی ہوں تاکہ وہ پرومیننٹ ہو اور پیاری لگے کوئی بھی کوٹیشن آج ہے کوئی بھی آپ نے کوئی کسی کا کول یا کچھ بھی لکھنا ہو سٹوری میں تو اس کو لکھنے کا یہ طریق ہے کہ آپ نے مارجن لائن سے ٹو لائن کا گیپ چھوڑ کے اور پھر لکھنیاں سٹارٹ کرنے اسی طرح جب آپ نے یہ سٹیٹمنٹ کمپلیٹ کرنیاں کوٹیشن کی تو اس میں بھی آپ نے ٹو لائن کا گیپ چھوڑنے یہ دیکھیں میری اس طرح سٹیٹمنٹ کمپلیٹ ہوئی تھی تو اس کے گرمین کامس لگا دیئے اور اب میں نیچے پھر سے اگر آپ نے پینٹ سے لکھنا ہے تو اس طرح لکھیں گے نیکسٹ لائن جو آپ لکھنا چاہتے ہیں جیسے میں نے یہ منشن کر دیا اب پیارے بچوں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سٹوری کے لیند کتنی ہونے چاہیے اس سے پہلے میں آپ کو ایک اہم بات بتا دوں یہ میری سٹوری کمپلیٹ ہوئی ہے میں نے ساری نہیں لکھی بس آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے ایک پیچ پر کمپلیٹ کیا ہے اب اگر آپ کی سٹوری کمپلیٹ ہو جائے تو اس کو آپ نے انٹ کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ سنیں اس کا اختتام لکھنے کے لیے ہم مورا لیسن لازمی لکھتے ہیں اگر آپ نہیں بھی لکھنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں کیونکہ آپ نے مورا لیسن سٹوری کے سٹارٹ میں لکھ دیا ہے تو میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گی کہ آپ ایک دفعہ لاسٹ پہ بھی لکھ دیں تاکہ چیکر کو اچھی طرح پتا چل جائے کہ ہم نے کونسے سٹوری لکھی آپ کوئی اس کو ڈاؤٹ نہ ہو اب مورا لیسن لکھنے کے لیے میں یہاں پہ 605 ماسٹر مارکر یوز کر رہی ہوں وہی بات کہ جو ہماری مین ہیڈنگز ہوتی ہیں وہ ہم 605 سے دیتے ہیں اور سب ہیڈنگز اور سٹیٹمنٹس ہم 604 سے اب یہ سٹیٹمنٹ میں بلیک سے دوں گی تاکہ میری جو خوبصورتی اور جو ریدم ہے وہ برقرار رہی آپ نے اپنی خود سینس یوز کرنی ہے کہ کونسی چیزیں آپ بلیک سے لکھیں کونسی بلو سے ایک دفعہ سکیپر پریزنٹیشن کی اچھی طرح سے پیکٹس کر لیں پھر آپ کو یاد ہو جائے گا کہ کونسی چیزیں ہم بلیک مارکر سے لکھیں اور کونسی چیزیں ہم بلو مارکر سے لکھیں اچھا میرے بچو اس سٹیٹمنٹ میں بھی ایک مسٹیک ہے اوپر بھی جب میں نے سٹیٹمنٹ لکھی تھی اس میں بھی ایک مسٹیک تھی تو اس میں اس سٹیک کو آپ نہ دیکھیں اگنور کریں باقی چیزیں جو میں سکھا رہی ہوں وہ سکھیں جی اس طرح میری سٹوری یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی اب میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے مارچن لائنز کس طرح کرنی ہے اور چیزوں کو انڈرلائن کیسے کرنا ہے اس کے لئے میں یہ مارکر یوز کر رہی ہوں میں نے مارکر کے ڈھکن کو توڑ لیے اس طرح مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہ مارکر لائنز درائنے کے لئے اور باقی مارکر ساتھ ہی مکس نہیں ہوتے تو آپ بھی ڈھکن کو توڑ کے ان کو لائنز کے لئے بنا لیں اب لائنز لگاتے ہوئے آپ کا پتہ ہے مارکر کو ہم سائٹ سے گٹ کرتے ہیں اور پھر لائنز لگاتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ٹائم نہیں ویسٹ ہوگا اور کم وقت میں آپ آسانی سے مارچن لائنز درائے کر سکتے ہیں کیونکہ پیپر کمپلیٹ ہونے کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم لائنز وغیرہ درائے کریں تو اس کے لئے پھر ہم یہ مارکر یوز کرتے ہیں اس مارکر کو کیسے یوز کرتے ہیں مارچن لائنز کیسے درائے کرتے ہیں اس کی آل ریڈی ایک ویڈیو چینل پر موجود ہے اس لئے ہم اس پہ ٹائم نہیں ویسٹ کرتے ہیں ہم نیکس چلتے ہیں اب بلو سٹیٹمنٹ کے نیچے میں نے بلو لائنز لگانی ہے اور بلیک کے نیچے میں نے بلیک لائنز لگانی ہے وہ آپ نا لائنز کا کنٹرولز نہ کیجئے گا پھر وہ کھچری سے بن جاتی ہے بلو کے نیچے بلو بلیک کے نیچے بلیک اب مارچن لائنز کا آپ نے کیا دھیان Parent آپ نے کب لگانی ہے پیارے بچوں مارچن لائنز آپ نے اس وقت لگانی ہے جب چیکر آپ کو آنسر شیٹ دیکھ کے جاتے ہیں ایم سی کی اس کی شیٹ لینے ٹھیک ہے آنسر شیٹ ہمیں پہلے دے دیتے ہیں پھر وہ ایم سی کی اس کا پیپر لینے جاتے ہیں اس ٹائم ہمارے پاس آلموسٹ فائیف ٹو سکس منٹس ہوتے ہیں ان فائیف ٹو سکس منٹس میں آپ آسانی سے مارجن لائنز ڈراؤ کر سکتے ہیں آپ اس وقت دعائیں شوائے پڑ سکتے ہیں اس وقت آپ بچے ذرا کنفیوز ہوتے ہیں اس وقت مارجن لائنز ڈراؤ کریں میں بھی اپنے پیپر میں اسی ٹائم مارجن لائنز ڈراؤ کرتی تھی اور کوئی بھی ایسا پیپر نہیں ہے میرا جس میں میں نے مارجن لائنز نہ ڈراؤ کیوں کیونکہ انگلیش کی پیپر میں تو اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ مارجن لائنز ڈراؤ کر لیں اور ساری سٹیکمنٹ وغیرہ کی نیچے لائنز لگا لیں دیکھیں اس طرح میں نے اینڈنگ لائن لگائی ہے تو ہی مجھے چھوٹی سی اچھی نہیں لگ دی تھی تو اس کو میں نے کمپلیٹ باکس بنا لیا کمپلیٹ لگا کے ایک چھوٹا سا باکس بنا لیا تو انگلیش کی پیپر میں آپ اس طرح لائنز ڈراؤ کیا کریں جی اب یہ سٹوری کی پیپر پریزنٹیشن کمپلیٹ ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں سٹوری کی لیندھ کتنی ہونے چاہیے نائنتھ کلاس کے لیے سٹوری کی لیندھ فرسٹ پیج سیکنڈ پیج مینیمم اور میکسیمم 2.5 پیجز اور الیونتھ کلاس کے لیے یہ والا فرسٹ پیج اس سے نیکسٹ سیکنڈ پیج اور پھر ترد پیج میکسیمم ہے ٹھیک ہے آپ اپنے ٹیچر سے کنسرنٹ کر لیں آپ ان سے پوچھ لیں کتنی لیندھ ہونے چاہیے ویسے میں نے آپ کو میکسیمم لیندھ بتائیے اس کے بعد پیارے بچوں اہم بات انگلیش کی پیپر کو آپ نے ایک سے دو دفعہ ضرور ریٹ کرنا ہے کیونکہ انگلیش پیپر میں آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے اس کی فل پیپر پیزنٹیشن میں انشاءاللہ اپلوٹ کروں گی اس میں میں آپ کو ٹائم مینجمنٹ کا بھی بتاؤں گی اور پورا پیپر سول کر کے بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سول کریں اور کتنے ٹائم میں آپ نے کون سا کوششن کمپلیٹ کرنا ہے with پیپر پیزنٹیشن ٹیک ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی نیچے کومنٹ کر کے بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو کس چیز کی ہونے چاہیے میں بچوں کے کومنٹس ریٹ بھی کرتی ہوں اور انگر ریپلائی بھی دیتی ہوں اور پیارے بچوں جاتے ہو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی اچھی چھی ویڈیوز آپ آسانی سے دیکھ سکیں اپنا دھیر سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ